اسلام علیکم یہ تینوں جو اشخاص ہیں ان کے اندر ایک کامن چیز ہے کامن ایک چیز ہے کیا ہے نواز شریف کی دشمنی اس میں حالانکہ یہ جو ساکب نصار ہے نا جی اس کو اپوائنٹمنٹ بھی مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی اور پھر اس کو جو ہے وہ چیف جسٹس لاہورائی کورٹ بنایا گیا اور پھر یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے لیکن اسی دوران یہ ان لیگ ہو گئے یہ عمران خان کے ساتھ ان کا تعلق بنا اور یہ نون لیگ سے ہٹ کے عمران خان کے منشور پہ چلے گئے اور پھر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کوئی پاکستان کا نقصان ہو رہے یا کسی پاکستانی انسان کا نقصان ہو رہے پھر اس نے دھڑا دھڑ وہ فیصلے کیے جس سے پاکستان تباہی کی طرف گئے ہیں پھر دوسرا شخص عمران خان آپ کو نظر آ رہا ہے عمران خان کو ایسی عالمی سادشوں سے عالمی سادش سے پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا جس کی پچھلے دنوں تقریر آسن اقبال صاحب نے کی کہ عالمی سادش یہ تھی کہ پاکستان کی معیشت کو زیرو پہ لائے جائے اور جو سی پیک کا پہنچ سال سے ایک منصوبہ چل تھا اس کو رول بیک کر دیا جائے اور یہ دونوں کام ہو گئے اور کمر جوید باجوہ صاحب کے حوالے سے لوگ بڑے ریزرب ہوتے ہیں بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں دوستو اس کا معاملہ کیسے یہ ہوا یہ کیسے نواز شریف کی دشمنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی تو نواز شریف نے کہا جی کہ میں نے پرویز مشرف کے خلاف کیس چلانا ہے اور اس کو آئین توڑنے کا جو ہے نا وہ اس کے اوپر میں نے کرنا ہے کیونکہ وہ الیکشن میں نعرہ لگا کے آئے تھے کہ جو بھی آئین توڑے کا ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے چنانچہ عمران خان کے جو عمران خان نہیں یہ پرویز مشرف اس کے اوپر جو ہے نواز شریف صاحب نے کیس چلانا شروع کر دیا اور وہ کیس شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو بعد میں جنرل رہیل شریف صاحب تھے اس وقت چیف ہفارمی سٹاف انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ یہ پرویز مشرف کے خلاف کیس واپس لو اور یہ کیس نہیں ہونا چاہیے تو نواز شریف صاحب نے کہا جی کہ یہ کیس ہے اگر اس میں وہ مشرف صاحب بے گناہ ہوں گے تو چھوٹ جائیں گے ازاد ہو جائیں گے تو کیس کو چلنے دو اور جو ججز بھی بنائیں گے ہیں وہ سندھ سے پنجاب سے کے پی کے سے سب سے ملا کے خصوصی بینج بنایا گیا ہے تو اس کو چلنے دو لیکن انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا انہوں نے اس کے ساتھ دشمنی کر دی اور پھر نواز شریف کے خلاف جو ہے نا مختلف کیس نکلنا شروع ہو گئے تو یہ جو ٹرائکا ہے نا ٹرائکا عمران خان ساکر نصار اور چیف آف آرمی سٹاف جو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر پرویز مشرف کے خلاف کیس ہوا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آرمی کے خلاف ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے جتنی سہولتیں نواز شریف نے آرمی کو دی ہیں جتنا بجٹ نواز شریف نے آرمی کا بڑھایا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں بڑھایا ہاں یہ تھا کہ جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کو یہ تھی کہ جناب یہ اگر نواز شریف کی حکومت رہی تو مجھے ایکسٹینشن نہیں ملے گی یہ پکی بات تھی نہ نواز شریف صاحب نے کسی کے ایکسٹینشن بڑھائی اور پہلے بھی سارے جنرل ریٹیر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تین سال کے لیے ہے قانون ہی نہیں ہے یہ تو آپ کو بعد میں بھی پتہ چل گیا ہوگا جب آصف سعید کے پاس یہ کیس چلا تو اسی باجوہ صاحب کا تو انہوں نے کہا جی کوئی قانون دکھائیں کہ قانون ہے کہ کس طرح اس کی ایکسٹینشن کی جائے تو بعد میں سارے مسئلے کو گول مول کر کے تو چھے مہینے کا ٹیم دیے گیا کہ اس کے اوپر قانون بنایا جائے اور پھر وہ قانون بنایا گیا اور پھر اس کے اوپر ایکسٹینشن ہوئی تو باجوہ صاحب کو یہ امید تھی کہ نواز شریف کی ہوتے ہوئے اس کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی اس لیے بھی یہ ذاتیات کی گیم جو ہے اوپر چلی ہے میں نے باجوہ صاحب کو تب یہ کہا تھا ویڈیو بنائی تھی میں نے اپنے قانونی ٹی وی پہ کہ باجوہ صاحب آپ کا قد کاٹ بہت بڑا ہے آپ کا عوضہ بہت بڑا ہے یہ ان چھوٹے موٹے وزیراعظم صدروں یہ وہ اس لیول کا نہیں ہے آپ چیف آف آرمی سٹاف ہے پاک فوج کے آپ جب یہ جھگڑا چلا تو میں نے کہا آپ خود کہہ دیں کہ عمران خان صاحب تیرا شکریہ میں چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن نہیں لیتا جب قانون بھی نہیں ہے لیکن دوستو مجھے اس وقت بہت افسوس ہوا کہ جب موجودہ چیف آف آرمی سٹاف نے اپنا وکیل مقرر کر دیا فروغ نسیم کو کہ میرا کیس لڑو یہ تو سرحدی ہو گئی تھی نا حد ہو گئی تھی کہ ایکسٹینشن کے لیے ایک انہوں نے اپنا وکیل پہلے کبھی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا پہلے کبھی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا تو آج یہ ویڈیو بنانے کا دوستو مقصد یہ ہے کہ ایک پھلتا پھولتا پاکستان ایک اُبھرتا ہوا پاکستان جس کا ایشیا میں نام تھا اور سی پیک کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سی پیک کے حوالے سے نواز شریف صاحب کافی لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے بین الاقوامی طور پہ اور اس میں اسلامی ملک بھی تھے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ دبئی دبئی بھی تھا اس میں سب سے زیادہ جو یہ چاہتے تھے کہ گوادر کی پورٹ نہ بنے یہ گہرے پانیوں کا جو جو ہے نا گہرے پانی کیونکہ جو دبئی پورٹ ہے وہ چھوٹی ہے وہاں پہ بڑا جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتا تھا اس کے لیے وہ دور رشیہ کے ادھر جانا پڑتا تھا تو یہ گوادر پورٹ بنیا اب یہ دنیا کی سب سے بہترین اور خوبصورت پورٹ ہے جس کے اوپر جتنا مرضی بڑا جہاز ہو بحری وہ اس کے اوپر رک سکتا ہے اس کے اوپر سٹاپ کر سکتا ہے یہاں سے سارا کچھ ہو سکتا ہے تو دوستو یہ ذاتیاں سٹوریاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائیں اب اس نے بتا میرے میرے حساب سے میرے حساب سے اس میں جو سب سے گندہ رول ادا کیا آپ بھی اپنا ویو دیں مجھے اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ساکب نسار کے جس نے نواز شریف صاحب کو نااہل کر کے گھر بیجا اور ایک نااہل کو صادق اور امین ڈیکلیئر کر کے انہوں نے اس کو جناب وزیراعظم بنوایا اور باہباد کی ساری کاروائی ساری کلیئر ہو گئی دیکھیں کلیئر ہو گئی نا کہ وہ کیا چاہتے تھے وہ ان کے لیے چندہ کٹھا کرتے رہے ڈیم کے لیے سارا پی ٹی آئی کے لوگ اس کے ساتھ یہ فیصل وادہ وغیرہ یہ فردوس حاشق اوان لندن امریکہ اسٹریلیا تک جاتی رہی تو کلیئر ہو گیا نا کہ یہ اس کا تو اپنے ازائن تھے یہ تو ایک پارٹی کا بندہ ہے ٹھیک ہے اس بات سے اس کی ساکب نسار صاحب کا کلیئر ہو گیا نا کہ یہ یہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے یہ پی ٹی آئی کا چیف جسٹس ہے اس نے نواز شریف کی دشمنی کی بعد میں جب ایکسٹینشن کا چیف آف آرمی سٹاف کا مسئلہ ہوا تو اس میں بھی بات کلیئر ہو گئی کیونکہ نواز شریف کی ویو کا سب کو پتا تھا کہ انہوں نے انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن نہیں دینی یہ دشمنی تھی نواز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ جناب اس کو انہوں نے چونکہ ایکسٹینشن نہیں دینی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ بازواز صاحب کو یہ اندازہ تھا لیکن جب بازواز صاحب نے اپنے عوضے کے پیچھے ایکسٹینشن میں بھاگنا شروع کیا تو یہ کلیئر ہو گیا کہ ان کی نیت بھی یہی تھی کہ عمران خان آئے جس نے اس کو ایکسٹینشن دینی ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح ہمارا پھلتا پھولتا پاکستان گہرائیوں میں چلا گیا جس کے لیے آج ہر محبے وطن پاکستانی رو رہا ہے کہ اپنی ذاتیات کی گیموں میں اپنی ذاتیات کی گیموں میں جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا گیا ایک اناڑی کو وزیراعظم بنایا گیا ٹھیک ہے دوستو جس سے ملک ہمارا یہ کوئی ہم سیاسی طور پر نہیں کہہ رہے بھئی جب ہماری گروت ریٹ ایٹ پوائنٹ تھی تو آپ مائنس ڈیڑھ ہو گئی ہے مائنس تو اس میں کس کا قصور ہے کرزہ سب سے زیادہ ہمارے اوپر چڑھ چکا ہے مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی تو کس چیز میں بہتری آئیے پہلے پاکستان بہتر تھا یا آپ بہتر ہیں پہلے سر جی کمپیئر کرتے ہوئے یقین کرو دل دکھتا ہے قسم سے دل دکھتا ہے کدھر یہ چالیس روپے کلو آٹا پچاس روپے کلو چینی ساٹھ روپے لیٹر پٹرو تو وہ جی برے تھے کرپشن ہو رہی تھی آج اسی روپے کلو آٹا نوے روپے کلو چینی اور ہر چیز آسمان پہ پہنچ گئی ہے اور یہ کرپشن سے پاک ہے دوستو بڑے دکھ والی بات ہے جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں میں تو آپ کو یقین کرو دل کی بات کہہ رہا ہوں میں گہرائی میں جاتا ہوں اگر میرے رات کوئی سے خیال آ جائے مجھے نیند ہی نہیں آتی کہ یار یہ ہمارے اتنے جو اپنی ذات کے لیے بھی کوئی اتنا اتنا برا کام کر سکتا ہے اپنی ذات کے لیے یہ تو ہمارے چیف آف جو ہمارے تھے چیف جسٹس آف پاکستان اس کی ایکسٹینشن کا رواج نہیں ہے ورنہ اس کو بھی ڈبل ایکسٹینشن مل جانی تھی اور اس کی بدنامی اتنی زیادہ اب پبلک میں ہو چکی ہے کہ اس کو اب مزید بڑا عوضہ نہیں دیا جا سکتا تو دوستو یہ حالات ہیں رونے والے حالات ہیں ہمارے سارے لوگ اس کی اوپر پریشان ہیں ہر بندہ پریشان ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جب یہ مسلوئی منڈٹ بتاتے ہیں کہ جی ایک آون پرسن چھپن پرسن وہ بھی تیس پرسنٹ پہ آگئے ہیں آپ ان سے بھی کسی سے پوچھ لیں وہ کہتے ہیں ہاں یار واقعی بہت زیادتی ہوئی ہے مارے سارے اب غربت کی لکیر سے اگر پہلے سات کروڑ تھے تو اب میرے حالے کوئی چودہ کروڑ ہو گئے ہو گئے ڈبل ہو گئے ہو گئے اچھے خاصے لوگ ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں قسم خدا کی کہ ہمیں کھانے کو لیے کچھ دھو اتنے برے حالات ہو گئے ہیں تو دوستو ایسا محول جب بن جائے نا تو کئی دفعہ پھر پبلک کی طرف سے بھی انقلاب آ جاتے ہیں پبلک کی طرف سے بھی انقلاب آ جاتے ہیں آپ کو کہیں کسی شعبے میں تحریک انصاف کا انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہے آج بھی یہ وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے ہمارے جوید اقبال صاحب جو نیب کے چیرمن ہے کہ ہم تو جی انصاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں جی وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آج کہہ رہے تھے ہم انصاف کر رہے ہیں ہم کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں اپوزیشن یہ وہ ہم انصاف کر رہے ہیں انصاف نہیں کر رہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں آج آ آ اور آج بڑے عمران فخر سے کہتا ہے کہ ام اور آرمی جناب وہ بڑے ایک پیج پہ ہیں ٹھیک ہے جی ایک پیج پہ ہیں آپ ٹھیک ہے لیکن پاکستان کہاں کھڑا ہے اس کے اوپر بتاؤ عمران خان تو کہتا ہے جی پٹرول ہمارا بڑا سستہ ہے بھئی ڈالر بھی بتاؤ کہ اس وقت ہم افغانستان سے بھی پیچھے جب افغانستان سے بھی ہم پیچھے چلے جانا کا میرے ذہن میں آتا ہے وہاں پہ مجھے صحیح مہنوں میں ادھر مجھے چوٹ لگتی ہے کہ جن لوگوں کو پاکستان ہیلپ کر رہا تھا آج ہم ان سے بھی نیچے چلے گئے دوستو یہ ویڈیو بڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن میں نے آج آپ کے سامنے کیا ہے تجزیہ آپ بتائیں کہ ان میں سب سے زیادہ آپ کو کس کا جو ہے نہ وہ قصور لگتا ہے پاکستان کو کون زیادہ ڈبونے میں مین کردار ادا کر رہے آپ پہ میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کو یہ بھیجے ویڈیو میری کہ پاکستان کی تباہی کے جن جو جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی میں آج نشاندہ ہی کر رہا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی